سامین و ناظرین انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کی بچوں کی صحیح نشت و نمہ کے لیے ان کو ایک کامیاب انسان بنانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کی ہوئے ہم آپ کو بچوں کی صحت کے بارے میں اور ان کے غزہ کے بارے میں بتا رہے تھے اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ماں کی غزہ سے بچی کی ذہنی نشت و نمہ کا تعلق آج کل جو پڑی لکھی ذہین مائے ہیں ان کو یہ اس کا علم ہے کہ جب بچے کی ابتدا ہوتی ہے حاملہ خاتون جو ہیں تو ان کو اس کی نالج زیادہ سے زیادہ حاصل کرنی چاہیے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں کس قسم کی غزہ کھانی ہے اب ہمیں اپنے بچوں کے لیے کیا عمل ایسا کرنا چاہیے جو صحت مند اور تندرست بچہ پیدا ہو اور اس کی ذہانت اور سیکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ صحیح ہو اگر ماں صحیح طریقے سے کھانے نہیں کھائیں گی یا ان کے کھانے میں کیلوریز پوری نہیں ہوں گی یا بہت زیادہ مختلف قسم کے چیزوں کا ایک ملغوبہ ہوگا تو وہ جو ہے بچے کی ذہانت اور اس کے سیکھنے کی صلاحیت اور اس کے ولادت سے پہلے ہی اس کو متاثر کر سکتی ہے بچے کی ذہنی نشون ماں جو ہے اس کا دارمدار ماں کی صحت اور ماں کی قضا پر ہے ہماری جیسے ملکوں ہیں جیسے پاکستان اندیا بنگلہ دیش سری لنکا افریقہ کے جو ممالک وغیرہ ہوتے ہیں اس میں خواتین تو بیچاری تیسرے درجے پہ ہوتی ہیں اچھے گھرانوں کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں جن میں صحیح طریقے سے کھانا مانے کھلایا جاتا ہے یا خواتین کچھ خود جاپ کر رہی ہوتی ہیں بلکہ ہم درمیانے طبقے کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ شوہر کو بھی اچھا کھانا مل جاتا ہے بچوں کو بھی پھر مل جاتا ہے دیکن وہ ماں کے جو کی حاملہ بھی ہے کام بھی کر رہی ہے مزدوری بھی کر رہی ہے اور جاپ بھی کر رہی ہے اس کو جو ہے نا تیسرے درجے پہ رکھا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جون جون بچے ہوتے ہیں بچوں کی ذہنی ناشون ماں اس طرح نہیں ہو سکتی کہ جس طرح کیوں ہونی چاہیے پیدائشی کم بزن بچے خواب کسی بھی قوم نسل ملکی ہوں ان کا تعلق دہات سے ہو یا شہر سے معاشرتی اور اقتصادی لحاظ سے کسی بھی طبقے کیوں سیکھنے سمجھنے خصوصاً میت سیکھنے کی صلاحیت کے لحاظ سے پسماندہ ہو سکتے ہیں پاکہ گشی میں خواب و مختصر عرصے کے لئے جسمانی لہمیات اور اوگنیات متبادل دوانائی پر اہم کرتے ہیں جس کے نتیجے میں جسم میں ایسٹون تیزابیت وغیرہ میں اضافہ ہو جاتا ہے یہی کیپی ایٹ ڈائیبیٹیز کے مریضوں اور ناقص غزہ کھانے والی خواتین میں واقعہ ہوتی ہے کہ ان کے جسم میں یہی تیزابیت زیادہ ہو جاتی ہے جسم میں زیادہ تیزابیت حاملہ خاتون کے بچے کے لئے ذرہ رسان ہوتی ہے یہ بچے ذہانت کے لحاظ سے کم تر ہو جاتے ہیں یہ خطرک بہت ہی کم آمدنی والے یا بے قابو ڈائیبیٹیز میں مبتلا کم لہمیاتی غزائیں کھانے والی ماہوں کے بچوں کو زیادہ ہوتا ہے جن گھرانوں میں کسی بجا سے کم آمدنی کی وجہ سے بچوں کو مناسب غزہ نہیں ملتی ہے ایسے بچے صحت مند توانہ اور تندرست نہیں ہوتے ان کے قد چھوٹے ہوتے ہیں جلد کی مٹائی کم ہوتی ہے بال بدرنگ اور خوشک ہوتے ہیں اور جلد گرتے ہیں ان کے پیٹ جگر اور تھائرائیڈ بڑے ہو جاتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں خون میں پولاد پولک ایسیڈ اور دوسری چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے اس صورتحال کی اصلاح کے لئے ہمارا آپ کو مشبرہ یہ ہے کہ غزائی تعلیم خواتین کو شادی سے قبل اور زمانہ حمل اور رضاعت میں دی جائے اور ان کے بچوں کو ابتدائی عمر سے صحیح غزہ ملے سکول جانے سے قبل صحیح ناشتہ اور سکولوں میں کھانے پینے کی سہولت کا اتمام ضروری ہے حکومت سے بھی درخواست یہ ہی ہے کہ ایسے علاقوں میں جہاں عوام الناس کی کسرت ہے اور چھوٹے بچے سکول جاتے ہیں وہاں پہ بچوں کی کھانے پینے کا انتظام حکومت کی طرف سے ہونا چاہیے اور اگر حکومت نہیں کرتی تو جو مخیر حضرات ہیں وہ آگے بڑھیں اور اس کام کو انجام دیں کیونکہ ایک بچے کی صحیح پروریش ہونا اس کو صحیح غزہ پہنچانا گویا کہ آپ نے اپنے قوم کی تعمیر میں ایک ہیٹ رکھ دی ہے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانے چاہیں گے ٹھیک ساتھ ہے ٹھیک ساتھ کیونکہ trem коп